مظلوم مسلمہ پر اللہ کی ہوگی کیسے مدد ہے ہم مظلوم مسلمہ پر اللہ کی ہوگی کیسے مدد ہے اللہ کی ہوگی کیسے مدد ہے ہم مظلوم مسلمہ پر مظلوم مسلمہ پر اللہ کی ہوگی کیسے مدد اللہ کی ہوگی کیسے مدد ہے جان بچانے جان بچانے کی خاطر ایمان بچانا بھول گئے کہ چاند پہ جانے والے 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 سنیے گا بہت لوگ کو دیکھ رہا ہوں وہ جو جلسے میں رہتے ہیں بچارے وہ تعلیہ نہیں بجائیں گے مگر جو نوجوان ہیں جن کے ہاتھ میں صورتی نہ ہو وہ بجا سکتا ہے پیش کر رہا ہوں کہ چاند پہ جانے والے چاند پہ جانے والے چاند پہ جانے والے تھے جنت میں جانا بھول گئے اگر مزرہ آپ کے دل کو چھو جائے تو آپ صورتہ ہاتھ کھول کر کے اس کا استقبال کیجئے گا تو منوپل بڑھے گا کہ چاند پہ جانے والے چاند پہ جانے والے چاند پہ جانے والے تھے جنت میں جانا بھول گئے چاند پہ جانے والے تھے 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 پاؤں دباں نہ بھول گئے اب چہرے پہ چمک دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے شیر کا انشاءاللہ کردار بنیں گے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے لیں پاؤں دباں نہ بھول گئے سحیل بھائی شریک ہو جائیے گا شکیل مبارک پوری صاحب شہنواز دل صاحب حضرتِ اسلم صاحب ملاحظہ فرمائے لیں کہ ہم مظلوم مسلمانوں پر توجہ چاہوں گا کہ ہم مظلوم مسلمان پر اللہ کی ہوگی کیسے مدد ہے اللہ کی ہوگی کیسے مدد ہے ہم مظلوم مسلمان پر ہم مظلوم مسلمان پر اللہ کی ہوگی کیسے مدد ہے کیسے مدد ہے ہم مظلوم مسلمان پر ہم مظلوم مسلمان پر اللہ کی ہوگی کیسے مدد اللہ کی ہوگی کیسے مدد ہے جان بچانے جان بچانے کی خاطر ایمان بچانا بھول گئے ایمان بچانا بھول گئے جان بچانے کی خاطر ایمان بچانا بھول گئے ایمان بچانا بہت شکریہ ایک چھوٹے سے بچے نے اس شیر پر استقبال کیا میں تو سوچا کہ نصیم بھائی کچھ نہ کچھ کریں گے مگر اچھے شیر پر کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے اور اچھے سے برا بننے میں ایک سکن لگتا ہے میں ایسا شائر ہوں دھنیواد اس شیر پر سباس یادو جی صاحب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جس شیر پر خدا کی قسم آج ہندوستان جل رہا ہے آج ہمارے ہندوستان کو سباس یادو جی جیسی شخصیت کی ضرورت ہے اس جلتے ہوئے ہندوستان کو اگر کھنڈا کرنے کے لیے کوئی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سباس یادو جی آپ نے اس مصرے پر مہر محبت لگا کر کے میرا من بل بڑھایا اب ایک مطلع میں آپ تک بڑھا رہا ہوں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمالے کہ اگر فرقہ پرستوں کی تیار ہو جائیے گا آپ بگری ڈی والوں آپ کی واہ واہ میں بڑی طاقت اللہ نے بخشی ہے آپ یہاں واہ واہ کرتے ہیں ادھر دوبئی میں ہمارا ڈنکا بجھتا ہے آپ یہ مس سمجھئے گا کہ یہ بگری ڈی میں چند لوگ خاموشی سے سن لیں نہیں آپ کی واہ واہ میں بڑی طاقت ہے آئیے اس طاقت کا استعمال کیجئے ملاحظہ فرمالے کہ اگر فرقہ پرستوں کی طرف داری نہیں ہوتی اگر فرقہ پرستوں کی طرف داری نہیں ہوتی ہمارے ملک میں نفرت ہی چنگاری نہیں ہوتی دیکھئے مکیا عبدالغفور صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ ہمارے ملک میں نفرت ہی چنگاری نہیں ہوتی سب نے شرکت کر لی آئیے مکیا شکیل کے دل تک دستک دیتا ہوا شیر آپ کے حضور پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمالے جنگاری نہیں ہوتی علماء حضر آپ آپ کی دعا کہ طبیعت مزدرب سانسوں میں سنیے گا اب یہ شیر آئے گا غلامِ مصطفیٰ غلامِ مصطفیٰ غلامِ مصطفیٰ صرف وہی نہیں ہے ہمارے بیرادرین وطن یہ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں اس لیے شریک ہو سکتے ہیں کہ وہ رحمت المسلمین نہیں رحمت اللی العالمین کا ذکر کرنے والا دشواری نہیں ہوتی طبیعت مزدرب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی یہ دشواری نہیں ہوتی اور یہ غلامِ غلامِ مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی غلامِ مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی غلامیں مستفعہ کو دلیں کی بیماری نہیں ہوتی ادھر میں شیر پڑھ رہا ہوں ادھر علماء اکرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں مجھے احساس ہو گیا کہ شیر آپ تک پہنچ گیا ہے اب ایک شیر ہندوستان نہیں دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیے گا آپ کی آواز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں سمات فرمالے دشواری نہیں ہوتی اب تیار رہے پردیب یادو صاحب ست نارائن یادو صاحب نصیم صاحب اور رام دھن صاحب میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عبداللہ صاحب اس شیر کا استقبال کیجئے گا دشواری نہیں ہوتی دشواری نہیں ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ کہ ضرورت سے زیادہ مالو دولت رکھے کہ کیا ہوگا ضرورت سے زیادہ مالو دولت رکھے کہ کیا ہوگا یہ دولت رکھے کہ کیا ہوگا ارے کفن میں کفن میں جیپ اور تربت میں علماری نہیں ہوتی ہم رات پڑھنے کو ایک ڈیڑ گھنٹہ میں پڑھ سکتا ہوں مگر بہت بہت دھنیواز یہ نوٹ آتا رہے گا یہ نوٹ آتا رہے گا شام تک بیٹھیں گے اس لیے آتا رہے گا کہ جہاں ہندی پیاری ہے وہیں پہ اردو بھی پیاری ہے یہ گنگا جمعی تہزیب کو میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو بدھائی پیش کروں اس لیے بدھائی نہیں کہ آپ نے انعام دیا اس لیے بدھائی کہ پورے بگری پورے بگریڈی کی طرف سے آپ نے جو ایک کام کیا ہے آپ ایک کروڑ روپیہ انعام شائر کو دے دیجئے وہ خوش ہی نہیں ہوگی مگر استقبال آپ نے شال دے کر کے جو کیا ہے ہندوستان کے مہمانوں کا یہ خدا کی قسم اچھے اچھے لوگوں کو یہ دماغ میں بات نہیں آسکتی ہمارا نیتہ ایسائی ہونا چاہیے کہ وہ نوٹ بھی دے اور ضرورت پڑے تو سپورٹ بھی دے بہت شکریہ دھنے باد ایک مطلب میں حاضر کر کے اس لیے کہ میرے تمام بڑے بڑے لوگوں کو سننا ہے میں چھوٹا ہوں اور جتنی میری عمر بڑھتی جائے گی میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا چلا جاؤں گا اللہ مجھے چھوٹا بنائے رکھے پیش کرتا ہوں ایک مطلب میں حاضر کرتا ہوں بہت پہلے میں پڑھا کرتا تھا بڑے بڑے نازم بڑے بڑے سنچالک بڑے بڑے لوگوں نے سن کر کے تعلیہ بجائی اور دعائیں دی اور وہ سب اللہ کو پیارے ہو دے اب سنبھل کر کے اس پہ داد دیجئے گا میں حاضر کرتا ہوں جناب حافظ اسلام پروانہ صاحب ملاحظہ فرمالے اب یہ مطلب آپ کا سنا ہوگا ابھی ننہ سا پودا ہے اس پہ دو تین لوگ ادھر سے تعلیہ بجائے بھئی دو تین لوگ سے زیادہ ہو پیش کر رہا ہو